دوستو دیجٹل گورکول میں میں سرکان تاپک سب گئے گورپیس سے سفاق کرتا ہوں تو دوستو آپ کے اپا ریکویس سے پھر سے میں لے کے آئے ہوں منت اپ اگسٹ کے ٹاپ 50 کرنٹ ایفیرز کا پہلا شیشن اس میں میں ٹوٹل چار شیشن اپلوڈ کروں گا یہ منت اپ اگسٹ کا پہلا شیشن ہے اس کے پہلے بھی میں نے کرنٹ ایفیرز کے بہت سارے شیشن اپلوڈ کی ہیں لاکھوں دوستو انہیں دیکھا اور سراہا ان کو تہی دل سے دھنیوار آپ بھی ان کا فائدہ لیجی آپ کو اگزام میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان کا لنک میں ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا سیشن آج کا پہلا پرشن ہے کہ حالی میں بیم سٹک کی بیٹک کا آئیو جن کہاں ہوا آپ کو بتانا ہے نیچے لکیے ای اپشن میں سے دوستو یہ اتر ہے حالی میں بیم سٹک کی بیٹک ہوئی کہاں پہ کارٹ مانڈو میں ہوئی کارٹ مانڈو کہاں ہے دوستو کارٹ مانڈو ہے نیپال کی رازدھانی اب یہاں پہ کیا کیا پرشنہ بن سکتا ہے سب سے پہلے بیم سٹک کی فول فرم کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے فول فرم ہے بی او بینگول انیسیٹی بھور ملٹی سیکٹرل ٹیکنیکل این ایکانومی کورپریشن یہ فول فرم ہے بیم سٹک کا اس کے علاوہ ایک اور پرشنہ بیم سٹک کی یہ کتنے نمبر کی بیٹک تھی تو دوستو یہ یہ فورت بیم سٹک سمیٹ تھے چوتھی بیم سٹک سمیٹ تھے جو کارٹ مانڈو میں ہوئی بیم سٹک تو یہ کلیر ہوگی یہ کارٹ مانڈو میں ہوئی چوتھی تو بیم سٹک میں کتنے دیش سامل ہے ایکچول ہے بیم سٹک میں کل سات دیش سامل ہے یہ ساتوں دیش کھاڑی کے سات دیش ہے یعنی بے او بینگول کے آج پاس کے یہ سات دیش ہے کون کون سے دیش ہے یا اگر پوچھا جائے تو بانگلہ دیش ہے بھوٹان ہے بھارت ہے مینمار ہے نیپال ہے سرلنکا ہے اور تھائیلینڈ ہے یہ سات دیش کے بیم سٹک بناتے ہیں اب یہاں سے اور کیا پرشن بن سکتا ہے بیم سٹک کے سٹاپنا کے بارے میں پوچھ ہی آ سکتے اس کے سٹاپنا کبھی 6 جون 1997 یعنی 1997 کو اس کے سٹاپنا ہوئی سات دیشوں نے مل کے اس کے سٹاپنا کی اس کے علاوہ ہیڈکوارٹر کہاں اس کا ہیڈکوارٹر ہے بانگلہ دیش کی رازدھانی دھاکہ میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے اس کے علاوہ اس کے چیئرمنسپ کس کے پاس ہے اس کی چیئرمنسپ ہے ابھی نیپال کے پاس جو کہ اس سال چوتھی بیم سٹک سکرسن ملن ہوئی نیپال کے رازدھانی کہاں پہ کارٹمنڈو میں 2014 سے اس کے پاس چیئرمنسپ ہے تو اتنے سارے پرشن آپ کے بن سکتے ہیں اس پرشن کے مجھم سے تو آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جرور سے جرور لائک کرنا بات پھولیے ساتھی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو جتنا بھی ہو سکے سیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ مہنچ پائے اگلا پرشن ہے کہ راشت پتی نے حالی میں راج شبہ حیدو چار سدشوں کو منونید کیا اس میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کون سا سدش اس میں سامل نہیں ہے ان چار سدشوں میں سے جسے کی راشت پتی نے منونید کیا تو صحیح اترہ ان سدشوں میں سے آمیدہ بچن سامل نہیں ہے باقی جو سدشیں ہیں جیسے راکش شنہ ہیں سون علمان سنگھ ہیں اور رگنات مہاباترہ ہیں پر آمیچ آپ بچن اس میں سامل نہیں ہیں تو صحیح اترہ بی یعنی آمیدہ بچن اب یہاں پہ ابنیٹی آپ کے مند میں پرشن آئے گا کہ اس سے آپ نے کہا کہ ٹوٹل چار ویکٹی ہیں یہاں پہ تین ویکٹیوں کے نام تو کلیر ہو گئے راکش شنہ ہے سونل مانسنگ ہے اور راگونات مہا پاتر ہے تو چوتھے ویکٹی کون ہے چوتھے ویکٹی جو ہے وہ ہیں کشان نیتا رام سکل رام شکل چوتھے ویکٹی ہیں ٹوٹل چار ویکٹیوں کو چین کیا گیا اور ان چار ویکٹیوں میں ہیں کشان نیتا رام سکل اس کے علاوہ استمکار راکش شنہ جی یہ ساتھ میں لکھا گئی ہیں راکش شنہ جی اس کے علاوہ مرتکار جورگونات مہاپاترہ اور کلاسیکل ڈانسر سونل مان سنگ ان چار لوگوں کو چیند کیا گیا آپ کو بتا دو کہ راشت پتی کے پاس کل بارس وزشوں کو منونت کرنے کا ادھکار پرابط ہوتا ہے یہ سردشی کلا ویڈیان کھیل ساماجی کاری عادی سے جڑے ہونے چاہیے اور اس بار جو ہے راشت پتی نے کل چار سوزشوں کو منونت کیا ہے اور اس بار کے ایک خاصیت یہ ہے کہ چار لوگوں میشے کوئی بھی پرسن جو ہے وہ سپورٹس یا تو مووی سے ریلیٹڈ نہیں ہے یعنی کوئی فلم کلاکار یا سپورٹس پرسن نہیں ہے اس کے پہلے جتنے بھی ہوتے تھے اس میں سے اٹلیسٹ ایک فلم کلاکار یا مووی یا سپورٹس سے ریلیٹڈ ہوتے تھے اگلا پرسن ہے کہ حالی میں بارسلیونا کے نئے کپتان کے رکھ میں کسی چینیت کیا گیا ہے تو صحیح اتر ہے لیونل میسی کو لیونل میسی کو ہاریل میں بارسلیونا کے نئے کپتان کے رکھ میں چن لیا گیا ہے تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہیں لیونل میسی اور یہ بارسلیونا کے نئے کپتان ہوں گے تو بارسلیونا کیا ہے دوستو بارسلیونا ایکشل میں ایک کلب ہے پروپیشنل فٹبال کلب ہے اور بارسلیونا ایکشل میں اسپین کی ایک چھوٹی سی سٹی ہے اور اسی کے نام سے اس کلپ کا نام بارشی لونہ پڑھا ہے اور جب بات آتی ہے لیونیل میشی کے تو یہ بارشی لونہ کے پلیئر رہ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آرزنٹینا کے ایک پروپرسنل فٹبالر بھی ہے اور یہ اب بارشی لونہ کے نئے کپتان ہوں گے اگلا پرسنہ کی حالی میں وی ایس نائپال کا نیدھن ہو گیا آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون تھے تو صحیح اترہ وی ایس نائپال ایک لیکھر تھے اور انہیں ان کا حال ہی میں نیدھن ہو گیا کل پچاسی ورس کے عمر میں ان کا نیدھن ہو گیا ہے کہاں ان کا نیدھن وہاں لنڈن میں ان کا نیدھن ہو گیا وہ بھارتی مولکے تھے اور ایک لیکھر تھے ان کا پورا نام کے اگر بات کرے وی ایس نائپال کا تو بیدہ دھر سورج پرشاد نائپال تھا انہوں نے کل تیس سے بھی زیادہ پستکے لکھی تھی اب سب سے بڑی بات یہاں پہ آتی ہے کہ آخر ہم لوگ کیوں وی ایس نائپال کو اتنا زیادہ چاہتے ہیں یا اتنا زیادہ کیوں وہ پاپولر تھے اس لیے پاپولر تھے کہ ورس 2017 کا ساہیتی کے لیے نوبل پروشکار وی ایس نائپال نے جیتا تھا تو یہ ایک بہت اپن پرشن آپ کے لیے بن جاتا ہے اگر پوچھا جائے ورس 2017 کا ساہیتی کا نوبل کس نے جیتا تو سیورتر ہے وی ایس نائپال ماب کیجئے گا دوستو ورس 2017 کا پروشکار کاجو اسی گروہ نے جیتا ہے وی ایس نائپال جن کا دیہان ٹھو گیا انہیں ورس 2001 کے لیے ماب کیجئے گا دوستو بار بار بتا رہا ہوں ورس 2001 کے لیے انہیں نوبل پروشکار ملا تھا 2017 جو ریسنٹلی ہوا اس کا پروشکار جو ہے انہیں ملا ہے کاجو اسی گروہ کو آپ کو میں لسٹ بھی دکھا دوں میں صرف گلتی ہوگی ماب کیجئے گا دوستو یہ ورس 2017 کے وی جیتا کے لسٹ ہے اس میں کاجو اسی گروہ جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں انہیں لیٹرچر کے لیے نوبل پروشکار ملا ہے اس کے لیے آلیڈی میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے کہ کیسے آپ لوگ ازلی یاد رکھ سکتے ہیں ان سب نوبلسٹ کے نام آپ لوگ چاہے تو اسے فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکریپس ان باکس میں دے دوں گا تو یہ تو کلیر ہو گیا کہ وی ایس نائپال جن کا حالی میں نیدھن ہو گیا وہ ایک لیکھک تھے اور ورس دو ہزار ایک میں انہوں نے لیٹرچر کے لیے نوبل پروشکار چیتا تھا اب جب نائپال کی بات آئی ہے تو دیپنیٹلی ان کی لکھی جو کچھ پستکیں ہیں جو تیس سے زیادہ انہوں نے پستکیں لکھی ہے پر اس میں سے مجھے تین پستکیں بہت ایمپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے جرور آپ لوگ نوٹ کر لیجئے پہلی جو پستک ہے اے بینڈ ان دریبر پہلی ان کی جو مہتپون پستک ہے اے بینڈ ان دریبر دوسری مہتپون پستک ہے اے ہاؤش پال میسٹر بشواس اور ان اے فریل سٹیٹ جیسے مہتپون پستک ہے لکھی گئی وی ایس نائپال کے دوارہ اگلا پرسن ہے کہ حالی میں کس بینک نے آدھار آدھاری لینڈین کے لیے آئیرس سکین کی پرمانکتہ کی سویدہ کو لانچ کیا ہے تو صحیح اتر ہے حالی میں ایکسز بینک نے آئیرس بینک کی سکین کی پرمانکتہ کی سویدہ کو لانچ کیا ہے آپ کو پتا ہوگا دوستو کہ جب آپ لوگ آدھار بنانے گئے ہوں گے یعنی آدھار کارٹ لینے کے لیے یعنی بنانے کے لیے گئے ہیں تو آپ کے پاس دو چیزوں کی سکین لیے ہوں گے ایک تو آپ کے دسو انگلیوں کی فنگر پرنٹ سکین لیے ہوں گے اور آپ کے آنکھوں کی آئیرس کی سکین لیے ہوں گے اور یہی دو آدھار آثنٹیکیشن ہیں تو ابھی تک کوئی بھی آثنٹیکیشن پروف کرنے کے لیے یہ کیا کیا جاتا تھا کہ آپ کے فنگر پرنٹ کا سکین کا یوز کیا جاتا تھا یہ پروف کرنے کے لیے کہ وہ ہی پرسن آپ ہے کی نہیں چاہے آپ سم لینے کے لیے جاتے ہوں گے بینک جاتے ہوں گے یا کہیں بھی جاتے ہوں گے وہاں پہ آپ کا فنگر پرنٹ یوز کیا جاتا تھا پر اب جو ہے پہلی بار اس کے جو سیکنڈ ویریفکیشن کی ٹیکنیک یعنی آئیرس کو یوز کیا جائے گا سکین کرنے کے لیے کہ وہ authenticate person ہے کہ نہیں اس کی سویدہ جو شروعات کی ہے تو جب بھی کسی بینک کی بات آتی ہے میں ترنت آپ کو بتاتا ہوں ایک بینک کے بارے میں کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے کسی بھی بینک کے بارے میں چار چیزیں پوچھ جا سکتی ہیں اس بینک کے منازنگ دیکٹر اور سی او کے بارے میں اس بینک کے ستاپنا کے بارے میں اور تیسری بات اس بینک کے ہیڈگوارٹر کے بارے میں اور چوتھا اور سب سے مہتوکون چیز پوچھیا سکتی ہے یہ اس بینک کا پونچ لائنیا ٹیگ لائن کے ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں ایکسیس بینک کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانا تو ایکسیس بینک کے ابھی کارنٹلی منازنگ ڈیکٹر اور سی او کون ہے سیکھا سرما سیکھا سرما ابھی کارنٹلی منازنگ ڈیکٹر اور سی او ہے اس کے چیئرمن ہے سنجیب مصراجی فاؤنڈیشن کب ہوئی تھی اس کی 1993 میں فاؤنڈیشن ہوا تھا ایکسیس بینک کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے اگر پوچھی آئے تو ممبئی مہاراسترہ میں ہے ہیڈکوارٹر ایکسیس بینک کا اس کے علاوہ اس کے پونچ لائن اور ٹیگ لائن کیا ہے پوچھی جائے تو بڑتی کا نام جندگی ہے ٹیگ لائن یا پونچ لائن ایکسیس بینک کا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو باقی بینکو کی بھی جان کر رہی چاہیے تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے آپ نے اسے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈیسکیپسن باکس میں دے دوں گا اگلا پرسن ہے کی حالی میں بیوی سی کے سرویکشن میں کون ٹاپ پر رہی تو صحیح اتر ہے حالی میں بیوی سی کے سرویکشن میں میڈم کیوری ٹاپ پر رہی تب یہاں پر سب سے بڑا پرسن ہے کی بیوی سی کا سرویکشن ہے کیا بیوی سی نے کل سو محلاؤں کا سرویکشن کیا جنہوں نے بشو کو بدل کے لگ دیا تو اس سرویکشن میں ٹاپ پر رہی میڈم کیوری اور اس جو سرویکشن ہے اس کا ٹیگ لائن رہا سو محلائیں جنہوں نے بشو کو بدل آیا اب میڈم کیوری کو ہم لوگ کیوں جانتے تھے میڈم کیوری ہی ایک ماتر محلہ تھے جنہوں نے دو سبجیکٹ میں الگ لگ سبجیکٹ میں دو بار نوول پرسکار جیتا تو میڈم کیوری کے نام دو تین ریکارڈز ہیں اسے آپ لوگ دھیان کر رکھنا ہے سب سے پہلے کہ دنیا میں پہلی محلہ بنی ہے جو انہوں نے نوول پرسکار جیتا ہے وہ ہے میڈم کیوری اس کے علاوہ فیجکس میں انہوں نے انیس سو تین میں نوول پرسکار جیتا اور اکیلی ایسی انسان اور محلہ بنی جنہوں نے دو بار نوول پرسکار جیتا ہے دوسری بار انہوں نے کیمسٹری میں ملا انہوں نے دو تطور کی بھی خوش کی کون کون سبتہ تو پولونیم اور ریڈیم تو یہ پرسن اگر پوچھا جائے کہ پولونیم کی خوش کس نے کی تو میڈم کیوری نہیں کی ریڈیم کی خوش کس نے کی تو میڈم کیوری نہیں کی کب کی ایٹی نائنٹی ایٹ تو میڈم کیوری کے علاوہ چار اور پرسن ہیں بطلب ٹوٹل ملا کے چار پرسن ہیں جنہوں نے ابھی تک دو بار نوول پرسکار جیتا ہے میڈم کیوری جان برڈین فرینڈرک سینگر اور لینس پولین تو ان چار لوگوں کو آپ لوگ اس لیگ ٹک کے محطم سے یاد کر سکتے ہیں جیسے میڈم کیوری کو میڈم سے جان برڈین کو جان سے فرینڈلی مطلب فرینڈرک سینگر کو فرینڈ سے اور لی پولین کو جیسے لینس پولین کو لی سے یعنی میڈم اور جان فرینڈلی ہے آپ لوگ ایک بار دیکھ لیجئے آپ کو یاد ہو جائے گا کہ کون کون سے چار پرسکن کو نوبل پرسکار دو بار ملا تھا تو یہ تو کلیر ہو گیا کہ میڈم کیوری کو نوبل پرسکار ملا یعنی سو دوریسارویکشن میں سب سے ٹاپ پہ رہی ٹھیک ہے تو بھارت کی اور سے کون کون سے رہی بھارت کی اور سے مادر ٹیرسہ رہی ہے مادر ٹیرسہ بیسوے استان پہ رہی ہے اس کے علاوہ اندرہ گاندی رہی ہے اندرہ گاندی اندرہ انچاسوے استان پہ رہی ہے اگلا پرسن ہے حالی میں ایم کرونا نیدھی کا نیدھن ہوا ہے آپ کو بتانا ہے وہ کس راج کے مکہ منتری تھے تو صحیح اتر ہے ایم کرونا نیدھی تمیناڈو کے مکہ منتری تھے اور حالی میں ان کا نیدھن ہو گیا تو ایم کرونا نیدھی کو کس لیے جانا جاتا ہے وہ تمیناڈو کے مکہ منتری رہے کتنی بار کل پانچ بار وہ تمیناڈو کے مکہ منتری کے روپ میں چونے گئے اس کے علاوہ ان کا سمبت کس پارٹی سے تھا تو ڈی ایم کی پارٹی کے پرمک کے روپ میں جانے جاتے تھے ایک کرونا نیدھی تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ تھے ایم کرونا نیدھی اس کے علاوہ انہیں کلگنار کے نام سے بھی جانا جاتا تھا تو یہ بہت مہتپورن پرشن ہے کہ کلگنار کے نام سے کسی جانا جاتا تھا تو ایم کرونا نیدھی کو کلگنار کے نام سے جانا جاتا تھا تو آخر میں یہ کلگنار کیا ہے کلگنار کا ارث ہوتا ہے کلاکاوید دوان اس کے علاوہ وہ یہ دربیٹ آندولن کے پرمک نیتا بھی تھے تو ایم کرونا دی پانچ بار تیمین نادو کے مکہ منتری رہے تو دیبنیٹلی ابھی کب تیمین نادو کے ستیتی کیا ہے تیمین نادو کے کرنٹلی چپ منسٹر ہے ایڈا پڑی کے پلنیر پلنہ سوامی ایڈا پڑی کے پلنہ سوامی تیمین نادو کے کرنٹلی چپ منسٹر ہے اس کے علاوہ اگر گورنر کے بارے میں پوچھا جائے تیمین نادو کے کرنٹلی گورنر ہے اس کے علاوہ تیمین نادو کی رازدھانی ہے چنے اگلہ پرسن ہے کہ حالی میں ہوئے چناؤں میں راجش شبہ کے اوپ راشت سویدل تو اوپ سبھاپتی کیسے چناؤں گیا یعنی حالی میں ہوئے چناؤں میں راجش شبہ کے اوپ سبھاپتی کے روپنے کیسے چن لیا گیا ہے تو سیودتر ہے ہریونس نارائن سنگ ہریونس نارائن سنگ کو حالی میں ہوئے چناؤں میں راجشبہ کی اپس سبھاپتی کے روپ میں چنا گیا ہے تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہری وانس نارائن سنگ ہری وانس نارائن سنگ پیسے سے ایک پترکار ہے اور انہوں نے اس کے پورو جب پردان منتی تھی چند سکھر اس کے سامنے پہ وہ میڈیا سلاکار بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ اگر پوچھا جائے کہ اس کے پہلے کون تھے راجشبہ کی اپس سبھاپتی تو بی کے ہری پرشاد جی تھی اگلا پرشن ہے کہ حالی میں کس نے اپنا نیا لوگو لانچ کیا ہے آپ کو بتانا ہے نیچے لکے آپشن میں سے تو صحیح اتر ہے حالی میں نیشنل سٹاک ایکشنج نے اپنا نیا لوگو لانچ کیا ہے نیشنل سٹاک ایکشنج کو اور کن سے نام سے جانا جاتا ہے نیشنل سٹاک ایکشنج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیشنل سٹاک ایکشنج تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہ ہے نیشنل سٹاک ایکشنج اور انہوں نے ہی اپنا نیا لوگوں کا اناؤرن کیا ہے بھارت میں دو بڑے سٹاک ایکشنج ہیں ایک تو نیسنل سٹاک ایکشنج اور ایک ہے بومبیل سٹاک ایکشنج تو اگر پوچھا جائے نیسنل سٹاک ایکشنج کے بارے میں اس کے ہیٹکوارٹر کے بارے میں پوچھا جائے سکتا ہے کہاں پر ہی یہ یہ ممبئی میں ہے اس کے استعپنا کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے استعپنا ہوئی تھی ñ diferen اور کیا خاص بات ہے اس کی ابھی انہوں نے حالی میں 25 ورز پوری کی ہے اپنے سلور جوڑ لی اگلا پرسنہ ہے کہ سنیوکتراشت مانو ادھکار کا پرمک حالی میں کسے نیوکت کیا گیا ہے آپ کو بتانا ہے نیجل کے آپشن میں سے تو سنیوکترہ حالی میں میسیل بریچلیٹ میسیل بریچلیٹ کو مانو ادھکار کا پرمک نیوکت کیا گیا ہے کس کے سنیوکتراشت کے مانو ادھکار کا پرمک تو کس کے دورہ اس کی نیوکتی کی گئی اس کی نکتی کی گئی سہیوکتہ راشت کے مہا سچیب کے دوارا تو سہیوکتہ راشت کے مہا سچیب کون ہے انٹینو گوٹیرس انٹینو گوٹیرس کے دوارا ہی ان کی نکتی کی گئی اور سہیوکتہ راشت کے ابھی کرنٹلی مہا سچیب ہیں اگلا پرسنہ ہے کہ کولمبیا کے نئے راشتپتی کے روپ میں حالی میں کسی چن لیا گیا ہے تو صحیح اتر ہے کہ یوان مارکریج یوان موکریج کولمبیا کے انہیں راشت پتی کے روپ میں چنے گئے ہیں کس کے کولمبیا کے تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے یوان موکریج ان کا پورا نام ہے یوان ڈیکیو موکریج یہ کتنے نمبر کے راشت پتی چنے گئے ہیں یہ ساٹھوے سکسٹی نمبر کے راشت پتی کے روپ میں چنے گئے ہیں کولمبیا کے اس کے علاوہ اگر پوچھا جائے انہوں نے کس کو ہرائیا انہوں نے گستاوہ پیٹرو کو ہرائیا گستوک پوٹر کوہڑا کے یوان نوکریج کولمبیا کے راشت پتی بن گئے ہیں اگلا پرسنہ ہے کہ حالی میں خود کی لیپی میں ویکی پیڈیا سنسکرنڈ براب کرنے والی پہلی جن جاتی یہ بھانسا کون سے بن گئی ہے تو صحیح اتر ہے سندھالی سندھالی بھانشا حالی میں ویکی پیڈیا سنسکرنڈ میں پائے جانے والی پہلی جن جاتی یہ بھانسا بن گئی ہے تو ویکی پیڈیا میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو ویکی پیڈیا کے سائیڈ میں الگ الگ بھانشاوں کا آپسن رہتا ہے تو اس میں پہلی جن جاتی یعنی بھانگولی رہتی ہے ہندی رہتی ہے انگلیس رہتی ہے اور اس کے پہلے کوئی بھی جن جاتی یہ بھانسا نہیں تھی تو ویکی پیڈیا میں ایڈ کیے جانے والی پہلی جن جاتی جو بھانشا ہے وہ بن گئی ہے سندھالی بھانشا اب جب سندھالی بھانشا بن گئی ہے تو سندھالی بھانشا کہاں بولی جاتی ہے یہ ایک ٹرائبل بھانشا ہے اور یہ مکتہ جو ہے سنتھال پرگنا چھتر میں بولی جاتی ہے تو مکتہ جھارکنڈ پشم منگال اور اڑشا کے چھتر میں بولی جاتی ہے اور یہ جو ہے یہ منڈار یوں منڈا جن جاتی ہے ان کے دوارہ بولی جانے والی بھانشا ہے تو جب سنتھالی کی بات آئی ہے تو سنتھالی کی لیپی کونسی ہے اس کی جو لیپی ہے اس کا نام ہے اولچی کی یاد رکیت کی لیپی کا نام ہے سنتھالی کے لیپی کا نام ہے اولچی کی اگلا پرسن ہے کہ حالی میں ویشو کے پہلے یاد ہے کہ ویشو کے پہلے تھرمل بیٹری پلانٹ کا ادھگھٹن کہاں ہوا ہے آپ کو بتانا ہے نیچے لکھے اپشن میں سے تو صحیح اتر ہے یہ ادھگھٹن ہوا آندھر پردیش میں تو صحیح اتر ہے آندھر پردیش یعنی سی اپشن صحیح ہے میں ویشو کا پہلا تھرمل بیٹری پلانٹ کا ادھگھٹن کیا گیا اب definitely آپ کے مند میں ایک اور پرسنہ آئے گا یہ ساتھ تھرمل بیٹری پلانٹ کیا ہے تھرمل بیٹری پلانٹ جیسے آپ لوگ پتا ہے کہ نارملی بیٹری میں کیا پرابلم ہوتا ہے کہ کاربن ادھ سرجن بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس میں کاربن ادھ سرجن بہت کم ہوگا دوسرا کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے دو طرح کے سورس اف انرزی ہوتے ہیں ایک تو رینیبل سورس اف انرزی ایک نون رینیبل سورس اف انرزی رینیبل سورس اف انرزی ایسے سورس اف انرزی جو بار بار رینیو ہو جاتے ہیں جیسے کی ٹائیڈل انرڈی سولر انرڈی وینڈ انرڈی اور ٹران رینیو سورس اپ انرڈی جو کہ رینیو ہونے میں بہت لمبا سمجھ لگاتے ہیں جیسے کہ پیٹرول ہوا ڈیزل ہوا کول ہوا یہ سب سے انرڈی تو جو نون رینیو بل سورس اپ انرڈی سے جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں تو بہت لمبے سمجھ لگتا ہے تو رینیو بل سورس اپ انرڈی کو بڑھاوا دینے کے لیے تھرمال بیٹری پرانٹ کا ادھاٹن کیا گیا کہاں آندھر پردیس میں کیا گیا آندھر پردیس کے جو ابھی مکہ منتری ہے انہوں نے اس کا ادھاٹٹ کیا مکہ منتری کون ہے آندھر پردیس کے دوستو چندربابون نائیٹو اچھا ایک اور بات یہاں پہ ایک پرشن پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی کمپنی اسے سیٹ اپ کر گیا اگر پوچھئے تو کمپنی جو ہے وہ ہے بیسٹ بیاد رکھے بی ای ایسٹی بیسٹ نامہ کمپنی اسے سیٹ اپ کرے گی بیسٹ کا پھول فارم بھی پوچھایا سکتا ہے تھوڑا پی ایسی لیول کیا تو یو پی ایسی لیول کے اگزام ہو تو بھارت اینرزی سٹوریج پرائیویٹ لیمیٹیڈ بیسٹ کا پھول فارم ہے جب آندھر پردیس میں سیٹ اپ کی جاری ہے تو دیکھ پا رہے ہیں آندھر پردیس کے چپ منیسٹر این چندر بابو نائی جو ہے آندھر پردیس کے گورنر ای ایس نسیمبہ ہے اس کے علاوہ کیپٹیل اس کی دو ہے پرستاویت کیپٹیل امرواتی ہے اور ابھی اس کے کیپٹیل کونسی ہے ہیدر آباد ہے کلیر ہے اس کا میں بار بار آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ مہاشا کے آدھار پر گٹیت ہونے والا پہلا راجی جو ہے وہ آندھر پردیس تھا اگلا پرستا ہے کہ حالی میں گھوشنا کی گئی کہ پیپسی کو کے نئے سی او نیوٹ کیا جائے گا تو آپ کو بتانا ہے کہ پیپسی کو کے نئے سی او کے روپ میں کسے نیوٹ کیا جائے گا تو سہی اتر ہے پیپسی کو کا نئے سی او جو ہوں گے وہ رامن لاغواتا ہوں گے تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے رامن لاغواتا اور یہ اب پیپسی کو کے نئے سی او ہوں گے اس کے گھوشنا کر دی گئی ہے تو یہاں پر ایک اور پرشن آپ کے دماغ میں آگئے کہ کارنٹلی پیپسی کو کی سی او کون ہے کارنٹلی ہے اندرہ مورتی اندرہ کرشن مورتی نوئی ابھی کارنٹلی سی او ہے پیپسی کو کی تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں پیکچر میں یہ ہے اندرہ نوئی اور یہ بھارت کی ہے اس لئے زیادہ یہ پوشن انپورنگ بن جاتا ہے اور حالی میں یہ گھوشنا کی گئی کہ اندرہ نوئی کے بعد نئے پیپسی کو کے سی او ہوں گے ریمن لاغواتا اگلا پرشن بہت ہی مہتفورن ہے نملگیت میں سے کس دیش نے مہلا ہوکی وشو کب 2018 جیت لیا ہے تو سی اوترے میں حالی میں ہوئے مہلا ہوکی وشو کب 2018 جیت لیا ہے کس نے نیدر لینڈ تو نیدر لینڈ نے مہلا ہوکی جیت لیا ہے کون سا 2018 اب اس سے کیا پرشن بن سکتا ہے سب سے پہلا پرشن کہ نیدر لینڈ نے کتنی بار اسے جیتا ہے نیدر لینڈ یہ آٹھویں بار جیتا ہے اور آٹھویں بار مہلا ہو وشو کب جیتنے کے ساتھ انہوں نے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے اس کے پہلے کسی بھی مہلا ٹیم نے آٹھ بار وشو کب نہیں جیتا ہے اور ایک بار کہ نیدر لینڈ نے کس کو ہرایا نیدر لینڈ نے فائنل میں آئر لینڈ کو ہرا کر اسے آئر لینڈ سے ہار گیا تھا بھارت کا استان کتنا رہا بھارت کا استان آٹھوہ رہا ایٹھ پوزیشن رہا بھارت کا تو پہلے پوزیشن پر جو ٹیم رہی پہلے پوزیشن پر رہی نیدر لینڈ دوسرے پوزیشن پر جو ٹیم رہی وہ ہے آئر لینڈ اور بھارت کا استان رہا ایٹھ پوزیشن اچھے یہ کہاں کھیلا گیا یہ لنڈن میں کھیلا گیا یعنی انگلینڈ میں کھیلا گیا یہ کتنے نمبر کا وشو کب تھا یہ چودوہ نمبر کا وشو کب تھا ہوتینٹ نمبر کا وشو کب تھا کل کتنے ٹیموں نے پر دفاگی تھا کہ اگر پوچھا جائے تو کل بارہ ٹیموں نے پر دفاگیا تھا اچھا ایک پرشت ایک اگزام میں پوچھ لیا گیا تھا کہ فاؤنڈیشن کب ہوئی تھی مہلا وشو کب کس کی شروعات کب ہوئی تھی انیس سو چوہتر یعنی نائنٹین سیبنٹی فور میں شروعات ہوئی تھی مہلا وشو کب ہاکی کی اور اس بار نیدرلینڈ نے آئرلینڈ کو فائنل میں ہرایا کتنے گول سے سکس جیرو سے ہرا کر آٹھویں بار اس پر کبچہ کر لیا تو اس پرشن کے ماجدم سے اتنے شاری جانکاری آپ کو مل جاتی ہیں اگلا پرشن ہے کہ حالی میں سنیوکت ابھیاس کون سا ابھیاس میتری دوہجار اٹھارہ بھارت اور کس دیس کے بیچ میں ہوا تو سنیوکتر ہے بھارت اور تھائیلینڈ کے بیچ میں تو یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ میتری اپیاس ہوتا ہے کس کے بیچ میں جوائنٹ میلیٹری ایکسرسائز ہے بھارت اور تھائیلینڈ کے بیچ میں تو سہی اتر ہے تھائیلینڈ اگلا پرشن ہے کہ حالی میں گوگل دوارہ لانچ کیا گیا انڈرویڈ آپریٹنگ سسٹم کا لیٹسٹ ورزن کا نام کیا رکھا گیا ہے آپ کو بتانا ہے نیچے لکے آپشن میں سے تو سہی اتر ہے حالی میں گوگل نے انڈرویڈ کا نیا لیٹسٹ ورزن لانچ کیا اس کا نام رکھ گیا انڈرویڈ پائی تو سہی اتر ہے انڈرویڈ پائی گوگل کے انڈرویڈ کا نیا آپریٹنگ سسٹم کا نیا لیٹسٹ ورزن ہوگا entre ویٹ، تو یہ سی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں عیمہ جوئے انٹر فیس انڈرویڈ پائی کا اب یہاں سے کچھ باتیں انڈرویڈ پائی کتنی نمبر کا ورزن ہوگا android 5 جو ہے اس کا 9 ورزن ہوگا یعنی 9.0 پائی کے نام سے بھی اسے جانا جائے گا اس کے علاوہ اس کے پہلے کا ورزن کا نام کیا تھا اس کے پہلے جو ورزن تھا وہ android کا android oreo ورزن تھا اور اب جو ہوگا وہ android 5 ورزن ہوگا یہ کتنے نمبر کا ورزن ہوگا یہ 16 ورزن ہوگا 16 ورزن ہوگا اس کے علاوہ اس کے مجھے کی فیچر کیا ہوں گے اس میں بیٹری لائپ کو تھوڑا انہینسٹ کیا گیا ہے ساتھ میں فون کی سپیڈ کو بھی تھوڑا سا بڑھایا گیا ہے اچھے جب گوگل کی بات آئی ہے گوگل کے سی او کون ہے گوگل کے سی او بھارت کے سندر پی جائے ہیں اگلہ پس نے حالی میں سنیوکتر راستر ای سرکاری سوچکانگ 2018 میں بھارت کا کون سے اسطان رہا ہے تو سنیوکتر ہے 96 اسطان رہا ہے 96 position رہا ہے حالی میں وہ سنیوکتر راستر ای سرکاری سوچکانگ میں تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں ان کا نام ہے e-governance survey اس میں 96 اسطان پہ رہا ہے ہمارا دیس بھارت اچھا بھارت تو رہا ہے 96 اسطان پہ پہلے اسطان پہ کونسا دیس رہا ہے کیونکہ اس طرح کی جو پرشنے آتے ہیں اس میں دو تین چیزیں پوچھی جاتی ہیں پہلے اسطان پہ کونسا دیس رہا دوسری بات پوچھی جاتی ہے لاشٹ میں کونسا دیس رہا تیسری پرشن پوچھا جاتا ہے بھارت کتنے اسطان پہ رہا کیونکہ ہمارے دیس بھارت میں رہتے ہیں اور چوتھا جو پرشن پوچھا جاتا ہے یہ کس کے دوارے یہ ریپورٹ جاری کیا گیا تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیا ہے جس میں کی سارے شرچکانگ جو ہے ورس دو ہجار اٹھارک کے اپورٹنٹ اس میں میں نے انکلوڈ کر دیا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنگ ڈسکپسن باکس میں دے دوں گا تو بات کرتے ہیں سنیوکتراشت ای سرکاری سوچکانگ یعنی یونیٹیڈ نیشن ای گورننس سربے کی بھارت رہا 96 استان پہ پہلے استان پہ کون سا دیسرا ڈینمارک دوسرے استان پہ رہا آسٹریلیا اچھا اس کے کس کے دوارہ جاری کیا جاتا ہے اسے یونیٹیڈ نیشن کے دوارہ جاری کیا جاتا ہے تو جب بھی یونیٹیڈ نیشن کی بات آتی ہے تو رنٹ آپ کے دماغ میں آنا چاہیے یونیٹیڈ نیشن کے مہا نیردیسے کون ہے اینٹی نو گوڈرس مہا نیردیسے کے یونیٹیڈ نیشن کے اگلا پرسنے کے حالی میں کسی فیلڈ پدک 2018 سے سمبانیت کیا گیا آپ کو بتانا ہے نیچل کی اپشن میں سے تو سہی اتر ہے فیلڈ پدک 2018 سے سمبانیت کیا گیا اکچھے ونگٹیش کے یہ اکچھے ونگٹیش بھارتی مول کے ہیں تو اب آپ کے من میں ایک پرشن آئے گا کہ یہ فیلڈ پدک کس لیے دیا جاتا ہے یہ گنیت کے چھتر میں ابود پوروہ کاری کے لیے دیا جاتا ہے اس کی کچھ لیمیٹیشن ہے سب سے پہلے لیمیٹیشن جو ہے اس سے جو پرسن کو دیا جائے گا اس کی ایج جو ہے وہ چالیس ورس سے کم ہونی چاہیے تب ہی یہ پروسکار پرابط کرنے کے لیے وہ اور یہ پروسکار ہر چار سال میں دیا جاتا ہے تو اس کی شروعات کب ہوئی تھی 1932 یعنی 1932 میں اس کی شروعات ہوئی تھی کانیڈیای گنیتہی کے جان چارلز فیلڈز اسی شروعات کی تھی اور ایک اور مہتبور پرشن ہے اس سے کہ گنیت میں نوبل تو ملتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے گنیت کے چھتر میں تو گنیت کا نوبل کسے کہا جاتا ہے تو گنیت کا نوبل اسی فیلڈ پدک کو کہا جاتا ہے یعنی گنیت کے چھتر میں سب سے بڑا پدک ہے یہ فیلڈ پدک اور اس میں جو اکشے ونگٹیس کو یہ پدک ملا ہے بھارت کے بھارتیہ ملکے ہیں ایک چول میں آسٹریلیا میں جاتا ہے تو آسٹریلیا بھارتیہ ملکے ہیں اکشے ونگٹیس ٹوٹل کتنے لوگوں کو یہ پروسکار ملا ہے تو اکشے ونگٹیس تو پرتفر وقتی ہو گئے اور باقی تین کون ہے تو ٹوٹل چار لوگ ہیں یہ جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے اکشہ وینکیٹیش ٹوٹل چار لوگ پرطم جو ویکتی ہیں وہ ہیں پیٹر اسکالچ دوسرے جو ہیں وہ ہے ایلیشیو خیگلی تیسرے جو ہیں وہ بھارت کے اکشہ وینکیٹیش اور چوتھے جو ہیں وہ ہے چارچر برکر ان چار ویکتیوں کو ورس 2018 کا پھلڈ ایوارڈ ملا ہے جو کہ میتھمیٹس کے چھتر میں ایک سروچ پرسکار ہے آچھے یہ کس کے دوارہ دیا جاتا ہے یہ انٹرنیشنل میتھمیٹکل یونین یعنی آئی ایم او کا دوارہ یہ پرسکار دیا جاتا ہے اگلا پرسن ہے کہ حالی میں ربی سی کانیڈی آئی آپن گولپ کس نے کتاب کس نے جیت لیا ہے تو سہی اتر ہے دسٹن جانسن دسٹن جانسن نے حالی میں کانیڈی آئی آپن گولپ کتاب جیت لیا ہے تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے دسٹن جانسن اور انہوں نے ہی حالی میں کانیڈی آئی آپن گولپ کتاب جیتا ہے دسٹن جانسن بتا دو یہ کہاں کے پلیئر ہے یہ امریکہ کے پروفیشنل گولپ پر کھلاڑی ہے اور ورلڈ نمبر ون افیشنل گولپ پر رینکنگ میں بھی ان کا رینکنگ نمبر ون پر ہے اگلا پرسن ہے حالی میں جیو اندھن نیتی لاغو کرنے والا پہلا راج کونسا بن گیا ہے تو سہی اتر ہے جیو اندھن نیتی لاغو کرنے والا پہلا راج ہے راجستان تو اب آپ کے مند میں ایک پرسنہ آئے گا یہ جیو اندھن کیا ہے جیو اندھن یعنی بائیو فیول یعنی جو فیول یوز کرتے ہیں ہم لوگ نارملی جو فیول یوز کرتے ہیں وہ سارے جو ہوتے ہیں جیسے پیٹرول یوز کرتے ہیں ڈیزل یوز کرتے ہیں گیسولین یوز کرتے ہیں پر یہ کیا ہے جو رینیو بل سورس اف انرزی ہے اس کو بڑھا ہوا دینے کے لیے جیو اندھن نیتے کو لاغو کیا ہے راجستان گورمنٹ نے تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اسے لاغو کیا گیا ہے راجستان گورمنٹ کے دورا تو راجستان گورمنٹ کی جیسے ہی بات آتی ہے تو اندھن آپ کے دماغ میں آنا چاہیے راجستان کے مکہ منتری کون ہے واسندرہ راجے اور واسندرہ راجے کے نام جیسے ہی آتا ہے آپ کے دماغ میں آنا ایک اور چیز جانے چاہیے کہ سب سے بیسٹ جو ہے چپ منسٹر کے ایوارڈ حالی میں ملا کیسے ایک اور سندرہ راجی کو اگلا پرسن ہے حالی میں ایمی اے سچیو کسے بنایا گیا ہے آپ کو بتانا ہے نیچل کے آپشن میں سے تو صحیح اتر ہے حالی میں ایمی اے سچیو بنایا گیا ویجے تھاکور کو تو اب یہاں پہ ایک اور پرسن تورنت آپ کے دماغ میں ایک پرسن آتا ہوگا کہ آخر میں ایمی اے کیا ہے ایمی اے یعنی منسٹری آب ایکسٹرنل ایفیرز منسٹری آب ایکسٹرنل ایفیرز کی نئی سچیو کے روح میں چل لیا گیا ہے ویجے تھاکور کو تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ پا رہا ہے یہ ہے ویجے تھاکور آپ لوگ کنپیوز مت ہوئی ویجے تھاکور ایک مہلہ ہی ہے اور اسے ہی حالی میں منسٹری آب ایکسٹرنل ایفیرز کے نئی سچیو کے روح میں چل لیا گیا ہے اس کے پہلے بتا دو دوستو کہ یہ ویزے تھاکور آئرلینڈ میں بھارت کی اداز دودھ بھی رہ چکی ہے تو جب بھی بات آئی ہے کس کی ویدیس اچھو کی تو بھارت کے ویدیس منتری کون ہے سوسمہ سوراج تو جب بھی ویدیس منتری کی بات آئی ہے سوسمہ سوراج کی تو توراً آپ کے دماغ میں ایک اور پرشن آنا چاہیے کہ حالی میں یہ گوشنا کی گئے کہ ٹویٹر میں سب سے زیادہ فولو کیے جانا والے مہلہ نیتا کون ہے تو وہ ہے سوسمہ سوراج اور میل کے اگر بارے میں بات کی جائے تو میل میں سب سے زیادہ فولو کیے جانا والے نیتا ہے آمریکہ کے راشتفاتی ڈونالڈ ٹرانگ اور ہمارے دیس کے پردھر منتری نرینڈر موڈی جو ہے ورلڈ میں تیسری سب سے زیادہ فولو کیے جانا والے پرائیم منسٹر یعنی نیتا ہے میل پرشن میں اور فی میل میں ورلڈ میں سب سے زیادہ فولو کیے جانا والے ٹویٹر پہ ہے سوسمہ سوراج اگلا پرسنہ کے حالی میں کون سے راج پال کو اتکرسٹ سنسدی پروشکار دیا گیا تو سیوتر نیزمہ حبتاللہ نیزمہ حبتاللہ کو حالی میں اتکرسٹ سنسدی پروشکار دیا گیا نیزمہ حبتاللہ حبتاللہ کا ورس دوہجہ تیرہ کے لیے اتکرسٹ سنسدی پروشکار سے سمانت کیا گیا اس کے علاہ دوہجہ چولہ کے لیے حکم دیو جو کی لوگ سبہ سدش ہے ان کو دیا گیا 2015 کے لئے گولام نبی آجاد کو دیا گیا جو کی بپرکش کی نیتہ ہے 2016 کے لئے دینیز تریویدی کو دیا گیا جو کی بیشٹ پنگول میں یہ ٹی ایم سی کے سانسد ہے اور 2017 کے لئے پردری ہری مہتا کو دوکی بیجیڈی سانسد ہے کو دیا گیا اتکرشت پروشکار اب یہ تو کلیر ہو گیا کہ اتکرشت سانسد یہ پروشکار دیا گیا راجیفال کو تو وہ دیا گیا نیزمہ حبت اللہ کو تو نیزمہ حبت اللہ کہاں کی راجیپال ہے یہ منیپور کی راجیپال ہے اگلا پرسنے کے حالی میں راجیف گاندھی صدبھاؤنا پروشکار 2018 کے لئے کیسے چنا گیا تو سیوتر ہے گوپال کرشن گاندھی گوپال کرشن گاندھی کو حالی میں راجیف گاندھی صدبھاؤنا پروشکار 2018 کے لئے چن لیا گیا ہے دوستو ہم لوگ تھوڑا فاس چل رہے ہیں کارن یہ ہے کہ جادہ سے جادہ کوشن کور پر پائیں اور آپ لوگوں کو ڈیٹیل دیکھنا ہے تو میری ڈیلی جو ہے کرنٹ ایفیرس کے سیسن جو میں اپلوڈ کرتا ہوں اسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگلا جو پرسن ہے کسے ٹیسٹ بل لے باجی کے لئے آئی سی سی پلیئر رینکنگ کا سرسستان پرابت ہوا ہے کس پلیئر کو ہے بتانا ہے آپ کو تو سیوتر ہے ویڈاٹ گھولی بھارت کے کپتان ویڈاٹ گھولی کو حالی میں آئی سی سی پلیئر رینکنگ میں سرسستان پرابت ہوا ہے تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے ویڈاٹ گھولی اور انہیں ہی ٹیسٹ بل لے باجی کے لئے آئی سی سی پلیئر رینکنگ میں سرسستان پرابت ہوا ہے یہ ان کا کتنا نمبر کا ستک تھا انہوں نے بائیسوہ ستک لگایا اس کا علاوہ ویڈاٹ گھولی کو پدھمسی سے سمانت کیا جا چکا ہے اور آئی سی سی ون ڈے پلیئر آف دیئر سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے اگلا پرسنے کی حالی میں پی بی سیدو کو ہرا کر کس مہلہ بیڈمنٹن کھلاڑی نے تین بار ویشو چیمپئنگ جیت لیا ہے تو سہی اتر ہے کیریلینا مارین کیریلینا مارین نے حالی میں پی بی سیدو کو ہرا کر مہلہ بیڈمنٹن کا تیسری بار ویشو چیمپئنسیپ جیت لیا ہے تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے کیریلینا مارین اور انہوں نے ہی تین بار بیڈمنٹن کا ویشو چیمپئنسیپ جیتا ہے تو کیریلینا مارین کہاں کی ہے کیریلینا مارین ہے اسپین کی اگلا پرسن ہے کہ حالی میں بیلسٹک مشائل اے اے ڈی کا سبھلتا پروک پریشن کس نے کیا ہے تو سہی اتر ہے اس کا پریشن کر لیا ہے حالی میں ڈی آر ڈی آنے تو یہاں پر دیپنیٹلی آپ کے مند میں ایک پریشن آئے گا کیسا بیلسٹک مشائل کیا ہوتا ہے بیلسٹک مشائل دوستو بتا دوں کہ اس پیسل ٹارگٹ ایچیوڈ مسائل ہوتا ہے جس میں کی ٹارگٹ آلیڈی فیسٹ کر دیا جاتا ہے ایک بار اور وہ آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے وہ ٹارگٹ کو ایچیوڈ کر لیتا ہے اس طرح کے مشائل کو بیلسٹک مشائل کہتے ہیں اب یہاں پہ ایک ٹرم آیا ہے اے ڈی اے ڈی کیا ہے اے ڈی کا فل پھرم اے ایڈبانسٹ ایڈیا ڈیفنس سسٹم یعنی بیلسٹک مشائل کو اور جانا ایڈبانسٹ کرنے کے لیے نئی ٹیکنولوجی ہے اے ڈی اور اس کا پریکشن کیا ہے ڈی آر ڈیوں نے تو جب بھی ڈی آر ڈیوں کی بات آتی ہے تورانت اس کا فل پھرم کو آپ لوگ دھیان رکھیں فل پھرم ہے دیفنس ریسرچ اینڈ ڈیبلبلکمنٹ آرگانائیشن اس کے علاوہ ڈی ار ڈی او کے بارے میں کیا پوچھایا سکتا ہے اس کے ستاپنا کے بارے میں پوچھایا سکتا ہے تو انیس سو انٹھاون یعنی نائنٹین فیپٹی ایٹ کو اس کے ستاپنا پی تھی اس کے ہیڈکوارٹر کہاں ہے نئی دلی میں ہے اس کے اگر پرسیڈنٹ کے بارے میں پوچھا جائے کیرنٹلی اس کے پرسیڈنٹ ہے سنجی مطردی اس کے علاوہ ریسنٹلی کیا ہوا تھا اس کے موٹو کے بارے میں پوچھ لیا گیا ہو سکتا ہے اگزیمنر کی گھر پہ جھگڑا ہوا ہو تو اس کے موٹو کیا ہے اگر پوچھا جائے تو بلش مولا بھی کیا نام اس کا موٹو ہے اس کا علاوہ ہندی میں آردھ ہے بل کا مول بھی گیا ہے یعنی انگلیس میں بات کریں تو اسٹرینٹ آریجین ان سائنس اس دا موٹو آپ ڈی آ ڈی آ ڈی آ اگلا پرسنے کے حالی میں ایک ٹرلین یعنی یاد رکھیں ایک ٹرلین ڈالر کی بازار ملے والی یو ایس کمپنی کون سی بن گئی ہے تو سیئی اتر ہے حالی میں ایک ٹرلین والے بازار ملے والی یو ایس کمپنی بن گئی ہے ایپل آپ کو پتا ہے ایپل ایک ہائی ٹیکنلوزی کمپنی ہے اور اس کی ستاپنا کس نے کی تھی اگر پوچھا جائے کہ اس کی ستاپنا ہوئی سٹیب جابز اور دو شاتھیوں نے مل کی اس کی ستاپنا کی تھی کب ستاپنا ہوئی تھی ایک اپریل انیس سو چھیہتر یعنی نائنٹین سبینٹی سکس کو اس کی ستاپنا ہوئی تھی اور یہ اب یو ایس کا ایک ٹرلین والا سب سے بڑا کمپنی بن گیا ہے اچھا یو ایس کا ہیڈکوارٹر کہا ہے دوستو یو ایس کے ہیڈکوارٹر ہے کلیفورنیا میں اور بائی ریبینیو بھی اگر بات کرے تو ایپل is the world's largest information technology company وائی ریبینیو اگلا پسنا ہے کہ حالی میں بھوگولک سنکیت یعنی اسے کی جغرافیکل اینڈیکیشن کہا جاتا ہے کہ لیے لوگو اور ٹیگلائن کس نے لانچ کیا ہے دوسری اتر ہے جغرافیکل اینڈیکیشن یعنی بھوگولک سنکیتوں کے لیے حالی میں سورج پربھو نے ٹیگلائن اور لوگو لانچ کیا ہے تو ٹیگلائن یا لوگو کونسی ہے یہ ہے اس کا لوگو اور تیگلائن دو چیزیں لانچ کی گئے ایک تو لوگو لانچ کیا گیا اور دوسرا اس کا ٹیگ لائن لانچ کیا گیا تو ٹیگ لائن اگر ڈائیٹلی پوچھ لیا جائے اس طرح سے پروشن کی کہ بھاگولک سنکیتوں کا ٹیگ لائن کیا رکھا گیا نیا تو اس کا ٹیگ لائن رکھا گیا انڈیابلی بھارت کی امولی نیدھی اور اسے لانچ کیا ہے سوریس پربھو نے تو سوریس پربھو کون ہے منسٹری آب کومرس انڈرسٹری اگلا پرسن ہے کہ اگرس 2018 میں کون سا دیس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سیار وازار بن گیا ہے تو اسے یوں تر ہے دنیا کا دوسرے سب سے بڑا سیار وازار بن گیا ہے جاپان تو دیفنیٹلی آپ کے مند میں ایک پرسن آئے گا کہ سب سے پہلا دیس کون سا ہے سب سے پہلا دیس ہے امریکہ دوسری نمبر پہ ابھی تک چائنہ تھا پر دوسری نمبر پہ اب جاپان آگیا ہے اور تیسری نمبر پہ جو ہے وہ چائنہ ہے بھارت کا استان کتنا ہے بھارت جو ہے وہ چھٹے استان پہ ہے اگلا پرسن ہے اگرس 2018 کو پاریت ہے راستری کھیلکود وشوید دالے ویدھیاک 2018 کیانوسار کس راجی میں راستری کھیلکود وشوید دالے ستاپیت کیا جائے گا تو صحیح اتر یہ نورتیسٹ میں ستاپیت کیا جائے گا نورتیسٹ کے منیپور میں کھیل وشوید دالے ستاپیت کیا جائے گا یہ خوشنا کیے تو جب بھی منیپور کے بارے میں آتی ہے فاتھ میں ہر بار آپ کو بتاتا ہوں منیپور میں ایک سپیشل چیز ہے کیا لوکٹک جی لوکٹک جی کیا ہے ایک ماتر جو ہے فلوٹنگ نیسل پارک ہے انڈیا کا اگلا پرسن ہے کہ کس کی ریپورٹ کے انوزار ویٹی ورز بھارت میں منس کون سے ویٹی ورز میں اس ویٹی ورز میں بھارت کی جی لی پی در ویدھی 7.5 رہنے کا انمان ہے آپ کو اس ریپورٹ میں کس کے دورے ریپورٹ چاری کی گئی آپ کو بتانا ہے تو سہی اتر یہ مورگن سٹینلی کے دورے یہ ریپورٹ چاری کی گئی کہ اس ویٹی ورز میں بھارت کی جی لی پی یعنی گراس جو ڈیبلیپنٹ پروڈکٹ ہے جی لی پی کی وردھی در 7.5 رہنے کا انمان ہے جی لی پی کا فلکم ہوتا ہے گراس ڈومیسٹرک پروڈکٹ اگلا پرسن ہے کہ ہندی بولنے والا ویشو کا پہلا روبوٹ کون سا بن گیا ہے آپ کو اس روبوٹ کا نام بتانا ہے تو سہی اتر ہے ویشو کا پہلا روبوٹ جو ہندی بولتا ہے وہ ہے رسمی اور اسے ڈیزائن کیا گیا ہے بھارت کے دورہ بھارت کے چھتیزگر کے رہنے والے راجیو سریواستو کے دورہ یہ بنائے گیا ہے راجیو سریواستو پیسے سے ایک سوپٹویٹ ڈیبلیپر ہے اور انہوں نے حالی میں اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ سرپ ہندی نے ساتھ میں یہ بھوچپوری اور انگلیز بھی بول پاتا ہے یہ ریبوٹ اور اس روبوٹ کا نام رکھا گیا ہے رسمی اگلا پرسن ہے کہ حالی میں کس راجی نے مکہ منتر یوہ نیستم یوزنا کی سروات کی تو سہی اتر ہے یہ سروع کی گئی ہے آندر پردیس سرکار کے دورہ اب دیپنیٹلی آپ کے مند میں ایک پرسنہ آئے گا کہ یہ سرک کیا ہے یہ یوزنا یوہ نیستم یوزنا یہ جو یوزنا ہے یہ اسپیشلی بیروجگاری کے لیے ہے بیروجگار جو یوہ کے اسپیشلی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے بائیس سال سے لے کے پینتیس ورس کے جو بیروجگار ہے انہیں پرتی ماہ جو ہے ایک ہزار روپے کا بیروجگاری بھتتہ دیا جائے گا گورنمنٹ کے دورہ اور یہ سروع کی گئی ہے آندر پردیس کے دورہ آندر پردیس کے چپنسٹر چندر بابو نائیڈو کے دورہ یہ سروع کی گئی ہے بیروجگاری بھتتہ کے روپ میں ملکہ منتری یوہ نیستم یوزنا دوستو یہ تھے کچھ مہتفورن برسنہ آپ کے لیے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا بھی ویڈیو پچھند آئے تو جب سے لائک کرنا مت بھولی کیونکہ بہت جڑا محنت لگتا ہے دوستو اور آپ کا ایک لائک ملنے سے دیلے مجھے میری سٹیفیکشن ملتا اور ایسا لگتا ہے کہ اور زیادہ محنت کروں اور اور زیادہ اچھے اچھی ویڈیو آپ کے لیے لاؤں ساتھ یہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو جتنی بھی دوست ہیں فرینڈ ہے یا تو سٹیڈی ریلیٹڈ گروپ ہیں اس میں یہ ویڈیو سیئر کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستو کو بھی اس کا فائدہ پہنچ پائے اور ہاں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب کر لیں اور شاید میں نوٹیفیکیشن بیل کو مت دبانا بھولیے تاکہ سب سے پہلے آپ تک میری ویڈیو پہنچ پائے اب آپ کا آج کا قویچ کا پرشنہ حالی میں گلوبل موبیلیٹی ہیکر تھرون موب ہیکر کا صوبارم کس نے کیا آپ کو بتانا ہے نیچل کی اپشن میں سے ساتھ میں جو بھی منترالے ہو یا آیوگ ہو آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتانا ہے کہ اس منترالے کہ مجھے کون ہے پرمو کو کون ہے کب ستاپنا ہوئی اس طرح سے ڈیٹیل چیز بھی آپ کو بتانی ہے دوستو ان سب چیزوں کو مجھے کمنٹ بکس پر کمنٹ کرنا مد پھولیے ساتھ میں دوستو یہ آپ کا اپنا چینل ہے سو آپ جرور مجھے سجیشن کیجئے کہ اور اچھے طرح سے آپ کو میں کیسے ویڈیو لا پاؤں یا میرے میں کیا کمی ہے تاکہ میں اور اچھے جانکاریاں آپ کی لئے لا پاؤں سو سو تھانکس پور واشنگ میں ویڈیو میں جلد ہی لٹوں گا اس کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ تب تک ہنستے رہیں مسکراتے رہیے تھانکس پور واشنگ میں ویڈیو جہین جیبارت